قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ نِسُلُّكُمْ نبی اور علی نبی پر ایک مرتبہ اور باوازِ بُلان قَلْ لَلَّا وَلَنَّبِي الُمِّي وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَاةٌ مُسَلَامًا عَلَيْكِ یا رسول اللہ مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَرْسَ لَهُ مَبَشَرًا اَرْسَ لَهُ مَمَجْدًا صَلُّو الَيْهِ دَائِمًا صَلُّو الَيْهِ سَرْمَدًا اللہ حُمَّا صَلِّبِهَ عَلَى سیدنا مولانا محمدین وعلا صِعیدنا مولانا محمدین وبالک صلِّب میں ہندوستان سے چل کر سیدھے مورشش پہنچا ایک ہفتے کی وزٹ دو ہفتے میں تبدیل ہوئی اور پھر میں ملاوی زمباوے ہوتا ہوا ساؤتھ افریقہ آیا کیپ ٹاؤن جونس برگ پریٹوریا بنونی کیا کیا نپٹاتا ہوا حضرت علی کی یاد دلاتا ہوا خیبر کو سمٹھاتا ہوا یہاں تک آیا اور جیسے ہی یہاں آیا بس مورشش سی آل آیا بھائی ساکھ جونس یہاں موجود ہیں اگدم سے جو نظر آئے تو میں سمجھا کہ میں دربن کی جمعہ ماسک میں جا رہا ہوں یا مورشش کی جمعہ ماسک میں بھائی نے آج پڑھنے کو تو پڑھ دیا لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں ایک ایسی تھیوری ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے حدیث نہیں جانتے دھونس میں لے لیا جاتا ہے انفیوریٹی کمپلیکس میں ڈال لیتے ہو قبیت کی بات کرتے ہو جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو کہتے ہو قرآن میں ہم چپ ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہم نے قرآن جانا کہا ہے ہم نے قرآن سمجھا کہا ہے ہم نے قرآن کو قائدے سے پڑھا کہا ہے بات کرو طبیعت کی اور میں کہو یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا میرے پردادا نے نہیں کہا تھا میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا پور وجو نے نہیں کہا تھا میرے فور فادرز ایک نئی بات تم آج بول لے ہو بلکل نئی بات سو برس کے اندر کی نئی بات پچاس سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا یہ لیٹس سنگنے میں آ رہا ہے ایسا کیوں بولتے ہو کوئی نئی بات بولا ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے قرآن میں ہے آج کیجئے پتا چلا قرآن میں قرآن کو آئے ہوئے تو چودہ سو برس ہو گئے اولڈیس نے جانا نہیں ہے لیٹس کیسے جان گئے آج میں بتا دینا چاہتا ہوں میں پول کھول دینا چاہتا ہوں میں میں کریٹیریا دینا چاہتا I want to give you criteria to select that who is what کون کیا ہے قرآن تیس پاروں پر ہے تھرٹی پارہ فولی قرآن آیتیں ہیں دیکھنا آج آیتوں کے بارے میں سن لو قرآن کی آیتوں کے بارے میں قرآن میں تین ٹائپ کی آیتیں ہیں there are three kinds ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے ورنہ وہ ہر دم یہ کہہ دیں گے قرآن میں نماز مت پڑھو قرآن میں کہی سے بھئیہ نماز مت پڑھو قرآن میں کہاں لا تقربو صلاح نماز کے قریب مت جاؤ کہ آدھی بات مت کرو پوری بات کرو انتم سکارہ آگے ہے جب نشے میں رہو تب آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ پوری بات بولو تو قرآن میں تین طرح کی آیتیں ہیں کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ you are unable to translate you can't translate نہ تم اس کو you are unable to translate when the translation is impossible explanation is more impossible translation is impossible تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم translation کر سکتے ہو اور نہ explanation کر سکتے ہو when the translation and explanation is impossible then conclusion is still impossible conclusion is more impossible conclusion کیا نکلے گا result کیا نکلے گا سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا you don't know how to teach me جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا پہلے جانو میری جان پھر جان کی بات کرو جان تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم translation نہیں کر سکتے انواد نہیں کر سکتے واد بھی واد کر سکتے ہو انواد نہیں کر سکتے translation نہیں کر سکتے جائز سے علف لام میم یہ قرآن ہے کوئی بتاوے علف سے کیا عقیدہ بنے گا لام سے کیا مسئلہ بنے گا میم سے کیا سمجھو گے نہیں معلوم جب میں نے مخصرین کو قرآن کا translator وہ غریب سے دیکھا تو معلوم ہے کہ وہ لگ کیا بولتے ہیں علف لام میم اللہ اللہ لیس پرافت نوز بیٹر that is the translation is it translation یہ تو translation سے بچنے کا رستہ ہے اللہ اور اس کا رسول جانے کیا translation سب قرآن ہے اچھا میننگ ہے کی نہیں علف لام میم کا اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا it is insult of holy قرآن there is no meaning of قرآن it is a direct insult of holy قرآن میننگ ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول یعنی علف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے ہم نہیں جانتے we don't know the meaning of alif we don't know the meaning of lam we don't know the meaning of mean ہے مگر ہم جانتے نہیں ہم سے چھپا ہوا ہے مولویوں سے چھپ گیا مفسروں سے چھپ گیا محدثوں سے چھپا ہوا ہے امت نہیں جانتی اللہ اس کا رسول یعنے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے علموں کو نہیں معلوم ہے جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا اللہم صلی اللہ سیدہ نولالہ بخم دن مولویوں کو نہیں معلوم علم کا کیا معنی ہے میننگ ہے یقیناً اس کی میننگ ہے تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے غائب ہے کورڈ ہے غائب ہے چھپا ہوا ہے علم کا معنی ہم پر غائب ہے لام کا معنی ہم پر غائب ہے اور مین کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے لیکن رسول جانتے ہیں اے اللہ تُو نے چھپایا کیوں اسی لئے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غائب پر ڈاؤٹ نہ کرے رسول کے علم غائب پر ڈاؤٹ نہ کرے جب تک اللہ مین رہے گا رسول کے علم غائب کی دلیل بنی رہے گی اللہمہ صلی اللہ سید مول اللہ محمد والا لے سید مول اللہ محمد ببارک فلیل پلاک اللہ خلابہ جلے گئی آرہ پر اللہ میں کہتا ہوں سید محمد حاشمی doesn't know what is meaning of my father was and he translated holy quran from a to z but he does not know what is meaning of the greatest in his period in the world but he does not know he did not know what is the meaning of for alif laam miem alif laam miem کا مطلب نبریلی نے لکھا نہ کچھوچے نے لکھا نہ بادائیو نے لکھا نہ دلی نے لکھا نہ مدینے میں اس کا کہی ترجمہ ملتا ہے alif laam miem کا translation کہی نہیں ملتا محمد مولوی نہیں جانتا علم نہیں جانتا مجددین نہیں جانتے مفقصرین اس کی میننگ نہیں جانتے محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے علمائی دین اس کی میننگ نہیں جانتے میں member رسول پر بیٹھ کر challenge کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے alif کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم laam کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم miem کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم اچھا کیا situation ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی پھر اس کو idea سے سوچو next کیا action مجھ سے سن لو reaction automatic سمجھ میں آ جائے گا action مجھ سے سمجھ لو reaction automatic سمجھ میں آ جائے گا کہ جبریل امین لے کر رسول کے پاس آئے جبریل نے کہا alif رسول نے کہا فہم تو جبریل نے کہا lam رسول نے کہا فہم تو جبریل نے کہا miem رسول نے کہا فہم تو یعنی جبریل جب آئے وہ کہنے لگے alif رسول نے کہا میں سامج گیا lam میں سامج گیا رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا اور جب جبریل نے کہا مین تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا اور جب جبریل نے کہا ذالک الكتاب تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا علف پہ کہا میں سمجھ گیا لام پہ کہا میں سمجھ گیا مین پہ کہا میں سمجھ گیا اور ذالک الكتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا رسول اس لئے بول رہے کہ میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے تو دنیا کو شبح نہ ہونے پا علیف پہ فرمائے میں سمجھ گیا لام پہ فرمائے میں سمجھ گیا جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا olی میں سمجھ گیا لام میں سمجھ گیا مین میں سمجھ گیا تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لہ رہا ہوں نہیں سمجھا میں وہاں سے لہ رہا ہوں نہیں سمجھا یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمدین وعلالے سیدہ مولانا محمدین مبارک سلم عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میں نہیں سمجھا بڑا ضروری تھا it was most important کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی مینن خود جبریل کو معلوم نہ ہو تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وہی کا لانا تھا مینن بتانا ان کا کام نہیں تھا رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا رسول کو سکھانا ان کا نام نہیں تھا جبریل واضح دی سرویسا راب پرافٹ نہ ٹیچر راب پرافٹ رسول کے وہ پرافٹ نہیں تھے میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد سلام تو میرے دوستو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے علیق سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا علام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا کوئی قانون نہیں بن سکتا اس لئے کہ جب مینن معلوم نہیں تو قانون کیا بنے تو اب اس سے اب نوٹ کرو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ناقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ no law not ideology because we don't know what is real meaning we don't know real meaning we can't make any مسئلہ we can't make any law we can't make any عقیدہ because I don't know it's real meaning تو اب یہ آپ پچھتر تمہیں گے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ناقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ اب آو قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے you are able to translate but original translate translation not able to accept you are able to translate but original translation is not able to accept میں example دوں گا ترجمہ کرنے تو تو آپ کر لیں گے لیکن ترجمہ کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے آپ مان لیں گے تو out of Islam ہو جائیں گے حالانکہ قرآن ہے حالانکہ وہ قرآن ہے اور قرآن کا وہ translation ماننے سے آپ کا Islam غائب کرو ضرور translation مگر جو کلیر ہے وہ معنومت فار اگزامپل ید اللہ فوقائدیہم it is قرآن translation کرنے کو تو کر لیں گے hand of Allah upon your hands hands of Allah upon their hands ترجمہ ہو گیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ید اللہ ید مانی ہینڈ ید اللہ hand of Allah ید اللہ اللہ کا ہاتھ ترجمہ کرنے کو تو کر گئے اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے اللہ کو ہاتھ ہے اللہ کو پیر ہے اللہ کو باڈی ہے اللہ کے جسم ہے جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا اور جب ہاتھ مانیں گے تو Islam میں رہی پاؤ گے اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے اور جب چسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاندیشن کے لیے ماننا پڑے گا چلے تھے خدا ماننے پورا بود تیار ہے اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے جسم و جسم ہاتھ پاک ہے نہ اللہ کو باڈی ہے نہ اس کو اسٹرکچر ہے نہ وہ اسٹیچو ہے نہ اس کے ہینڈ ہے نہ اس کے لکس ہے نہ اس کے باڈی ہے ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں اور قرآن یہ ہے ید اللہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے بہت قرآنی سیند ید اللہ تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر اور ہاتھ مان لو تو کافر اس لئے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو دینائی آف قرآن اور مان لیا تو پکچر آف اللہ اللہ کے پکچر نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں تو ماننے میں بھی گڑبل ہے نہ ماننے میں بھی تو قرآن میں کچھ آیتیں اسی ہیں کی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن جو درجمہ کا کلیر ہے جو ترجمہ میں ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے وہ خدا کی منشاہ نہیں ہے وہ خدا کی مرضی نہیں ہے اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیر نہیں ہے تو اسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں وہ آیت قرآن کی وہ آیت جس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے اس کو عربیق میں کہتے ہیں مقتیات حروف مقتیات حروف مقتیات لیکن دوسری آیت کی قسمہ ہے موتا شابہات کی قرآن ترجمہ کرنے کے تو آپ کر لیں گے لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمہ میں ظاہر نہیں ہے یعنی ترانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشاہ نہیں ہے جو اللہ کی منشاہ ہے وہ ترانسلیشن میں نہیں ہے تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں ارے جب اللہ کی منشاہ نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو ترانسلیشن تو کر لیا لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بنا ہوگے جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بنا ہوگے تو آیتیں متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ you are able to translate but you are not able to accept آیت کو مانیں گے آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے مگر translation میں جو کلیر ہے وہ تو کہہ دیں گے جو کلیر ہے وہ اللہ کی منشاہ نہیں ہے جو اللہ کی منشاہ ہے وہ کلیر نہیں ہے سیکنڈ اگزامپل مَثَلُ نُورِكَ مِشْكَتٍ فِيْهَمْ اسْبَاح اللہ زمین و آثمان کا نور ہے اللہ is the light of the world اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا سارے سماوات کا زمین و آثمان کا نور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آثمان کا نور ہے اللہ نور ہے مَثَلُ نُورِهِ اس کے نور کی مثال ایک بات بتاؤ اللہ بے مثال ہے کی نہیں اللہ کو بے مثال مانتے ہو اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا اللہ بے مثال یہ قیدہ ہے نا یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے اللہ کی ذات بے مثال ہے اس کی صفت بے مثال ہے اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کی نہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے اس کے نور کی مثال یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے یہ خدا کی منشاہ نہیں ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیر نہیں ہے تو یہ آیت ہو گئی متشابہ اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں مثلا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسُلُكُمْ اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹس سے ایم اے مائن لائک یو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی ایم اے مائن لائک یو میں بشر ہوں تمہاری طرح مِسُلُكُمْ لائک یو تو یہ یو میں کون لوگ ہیں جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کر دیں گے تفاصیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئیم کفار یعنی کفار سے کہا رسول نے تو اب ریزلٹ آیا اے مائن لائک کافر جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریالیسٹ ہوں میں ریالیزم کی بنیاد پر حقیقت پسندی کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے آئے میں میں لائک یو تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے میرا رسول عطمہ و شہبہ کی طرح بشر ہے میرا رسول کافر کافروں کی طرح بشر ہے بدھ پرستوں کی طرح بشر ہے دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے گستاخوں کی طرح بشر ہے اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے کعبے کی بیزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے اس لئے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا قیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر نہیں کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح باشا رہیں تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشاہ نہیں ہے اور جو خدا کی منشاہ ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے تو یعید بھی متشابہ ہے اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے میں چکر میں پڑ گیا جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں میں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا اللہم صلی اللہ سیدنا اللہ علیہ وسلم سیدنا اللہ علیہ وسلم سلاتم و سلابد علیہ کا یا رسول اللہ ایک اور اسی لئے محققل الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما نا بشرم اس لکم کو آیات متشابہات میں گناہ ہے تو میرے بھائیو دربن والو بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڑ بلکل نہیں ہے تین لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو تین لفظ یاد رکھنا ملہ جی قرآن میں تین کسیم کی آیت ہے ایک تو ہے مقتیات اس سے عقیدہ نہیں بنے گا ایک ہے متشابہات اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا اب جو بچا وہ ہے محکمات اس سے عقیدہ بنے گا اس سے قانون بنے گا اس سے مسئلہ بنے گا وہ آیتیں وہی ہیں ترانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے اور جو اللہ کی منشا ہے وہ طرنسلیشن میں کلیر ہے اس کو کہتے ہیں محکمات جیسے قَلْ هُوَا حَدْ اللہُ حطَبَدْ لَمْ یَلِذْ وَلَمْ یُلَدْ وَلَمْ یَكُلْ لَهُقَفْ وَنَ یہ محکمات تھا اس سے عقیدہ بنے گا اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے وہی خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے اس سے عقیدہ بنے گا جیسے تجیک من اللہ نورم و کتاب مبین اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے نور سے رسول مراد ہیں جو کلیئر ہے اللہ کی منشاہ کلیئر ہے اور جو کلیئر ہے وہی منشاہ ہے جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے اور جس نے بشر و مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں اے لوگو بتاؤ جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا تو عشق میر جواب دیا love of prophet بول پڑا حاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو جس کا عقیدہ محکم ہو جس کی شریعت محکم ہو جس کا نظریہ محکم ہو سارے رسالت آجیہ ملت آجیہ ملت اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے absolutely correct اور نور کہا ہے absolutely correct تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا ایک آیت نے رسول کو نور کہا تو دونوں قرآن ہیں کی نہیں اب سن لو پورا قرآن ماننا شریعت ہے پورا قرآن ماننا شریعت ہے ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے پورا قرآن ماننا شریعت ہے ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے ہم شریعت پہ چلتے ہیں وہ طبیعت پہ چلتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولالا محمد مولالے سیدنا مولالا محمد ببارک سلیم صلاتم و صلابت علیہ اے رسول اللہ ارے بھائی پورا نے رسول کو نور کہا بشر کہا تو دونوں کو پلس کرو نور پلس بشر 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 اس کول ٹو نوری بشر تو نوری بشر کا ہو جھگڑا ہی ختم ہو جائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولالا محمد و علیہ سیدنا مولالا محمد مبارک سلیم اے مولا تو خاکی بشر ہے میرا رسول اللہ نوری بشر ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولالا محمد و علیہ سیدنا مولالا ایک تغجیو والی بات ہو رہے ہیں کیا ضرورت تھی دس اور تیور سمجھو اے اللہ تُو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے لیٹ می سے سمجھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں آئی میں آرڈنری مولوی میں پڑھ ہوں اھنو اجید ہم ات اagers ادو nie نگل لیٹر hidر auf ہی میں سکتا ہے کیا دیٹر آگائی دیٹرائی کر لنے مجھلے to hear the speech of a uneducated انپڑھ ہمیں انپڑھ کی تقریب سنے کیوں آئے ہو میں انپڑھ ہوں بات ختم کل آپ گئے اپنے دوست کے پاس بھائی کل آپ جمعہ موسک میں گئے کس کی تقریب تھی مولانا انپڑھ ہاں مولانا انپڑھ ہمیں تمہاری بات میں contradiction ہے there is a contradiction in your information what contradiction if he is a مولانا how is it possible that he is anپڑھ if he is anپڑھ مولانا is not possible مولانا انپڑھ مولانا ہے تو انپڑھ نہیں ہے انپڑھ ہے تو مولانا نہیں ہے کس جماعت کے ارے وہ اینے وہ ڈربن میں حاجیب راہیم ٹار محمد صاحب کون پاکستان میں سنی علم ہے جو سنیت کی دین و سنیت کی کام کر سکتا ہے کون ہندوستان میں ہے کون افریقہ میں ہے کون لندن میں ہے کھ کر رہتی ہے اور وہ عالم جب چلا جاتا ہے تو اس کی تقریر کو یہ قید کر لیتے ہیں اور اس قید سے جو دوسری غلط جب یہ قید ہیں آزادی دلاتے ہیں جو غلط ماحول میں قید ہیں ان کو آزادی دلاتے ہیں وہ حاجیب راہیم ٹار محمد وغیرہ تھے ان کی پوتی کی شادی تھی سوچا یار کی شادی تو ہوتی رہتی ہے اگر سرکار کا گھیت نہ گایا گیا تو پھر مزہ کیا ہے ہم امتی کب رہے جب نبی نہ یاد آئے ہر خوشی و غم میں اگر نبی نہ یاد آئے تو پھر وہ کیا ہے وہ غم بھی بڑا شاندار غم ہے جس میں مستخف یاد ہے اور وہ شادی بھی حقیقت شادی ہے جس میں نبی کی یاد ہوگی ہے ایک امتی ہونے کے ناتے ہر غلام اپنے امام کو یاد رکھتا ہے ہر امتی اپنے نبی کو یاد رکھتا ہے انہوں نے جلسہ کر رہتا ہے وہ ارے وہ تو سنی جماعت کا ہے بھولا وہ بھولا تو سنی جماعت کا ہے بہر دم بہت خرچہ ارچہ کرتا رہتا ہے دول دھوپ کرتا رہتا ہے ارے وہ تو مولانا انپڑھ اور وہاں جائیں گے ارے نہیں نہیں وہ سنی ہے سنیوں کے ہاں تو صرف مولانا ہی سے تقریر ہوتی ہے وہ تو کوئی اور جماعت ہے جہاں انپڑھ چلتے رہتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین انپڑھ کی سپلائی کسی اور فیٹری میں ہے انپڑھ کی سپلائی ہم لوگ راہ مٹیریل لے کر اس کو فریش مال بناتے ہیں یہ فریش مال لے کے راہ مٹیریل بناتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین میں انپڑھ ہوں ایک بات ڈائریک بتا دو میں بول گیا کہ میں انپڑھ ہوں کل سے مجھے انپڑھ کا ہوگئے کل تو چھوڑ دو کیا ابھی سے انپڑھ کہنا شروع کر دو مولانا حشمی is انپڑھ سید محمد حشمی is illiterate I am illiterate I am saying you will say you will repeat because I am saying myself if I will say myself anything lose talking about me you will not repeat what will you say it is خاکساری of حشمی یہ انکساری ہے یہ توازو ہے یہ خاکساری ہے میں اگر یہ کہوں کہ میں علم نہیں رکھتا تو کل سے تم دورانے لگو گے کہ حشمی میاں کے پاس علم نہیں آئے کوئی پوچھے کہیشے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو خود ہی انہوں نے کہا ہے میں علم نہیں ہوں تو میرے کہے کو repeat کرو گے اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me will you repeat کیا سمجھو گے اس کو خاکساری ہے انکساری ہے توازو ہے اچھا مزاج ہے عالم ہو کے بھی اپنے کو انپڑا سمجھتے ہیں یہی تو سمجھو گے تو خاکساری ہے خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح حمل لیجئے اگر کوئی سیٹ یہ مجھ سے کہے گریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے اور میں جاؤں تو دیکھوں مرے باپ رہ باپ علی شان بلڈنگ ہے اور بولا گریب کھانا علی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا گریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے میں سمجھوں گا خاکساری ہے لیکن میرا کوئی مرید میرا کوئی دوست کہ حضرت گریب کھانے پر چل کے قدم رکھ دیجئے اور واقعی وہ گریب کھانا ہی ہو تو کوئی خاکساری ہوئی حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے جھوپڑے کے بجائے اوپے لیٹھے تو خاکساری ہو حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور واقعی جھوپڑا ہو ایک سام نے کہا حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجئے روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجئے اور لے گیا تو چکن بریانی کھلائے یا اللہ روکھی سوکھی روٹی بول کے لیا تو خاکساری توازو ہے ان کے ساری لیکن اگر میرا کوئی مرید میرا کوئی دوست مجھ سے کہا حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجئے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے تو ٹھیک ہی تو ہے میں خاکساری کا نکتہ سمجھا رہا ہوں پوائنٹ سمجھو عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں ٹھیک ہی تو ہے اور خاکساری پر اکتیسرا نکتہ تھرٹ پوائنٹ حاشمی اپنے آپ کو ون تھاؤزن ٹائمز جاہل کہے تم نہیں ریپیٹ کرو گے میں جاہل ہوں میں جاہل ہوں میں جاہل ہوں میں جاہل ہوں میں بتیس مطبعہ کروں تائنٹس کہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا اگر تھیٹی ٹھو ٹائمز ای پرونانس دیٹ ای میں جاہل ای میں انلیٹریٹ ای میں انیجوکیٹڈ میں اپنے کو ایک ہزار مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں تم نہیں دہراؤگے کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا لیکن مجھ سے بلا مجھ سے سپیریر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام اللہ سید محمد مدنی ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائی یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کروگے لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کروگے کیا تم بھول گئے کہ پوری قام اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی ابو الحکم کہتی تھی حکمتوں کا بات کہتی تھی brain کہتی تھی اور a mind of the brain a great brain of our community ابو الحکم he was the great brain of his community according to his followers ابو الحکم کہتی تھی top class کا سمجھتی تھی میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی یہی سٹیٹس ہو گیا یہی اس کی پوزیشن ہو گئی کیا مطلب جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہو گی اپنے آپ کو کہو گے تو خانت ساری ہے لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی اے اللہ تُو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قُل اِنَّمَا نَا بَشْرُ مِثْلُكُمْ قُل اِنَّمَا نَا بَشْرُ مِثْلُكُمْ قُل اے رسول تم کہو اے پروفیٹ یو سے اے اللہ تُو نے کیوں نہیں کہا تُو نے کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا تُو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا یہ بات تُو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی اے اللہ تُو نے کیوں نہیں کہا قُل اے محبوب تم کہو قُل اے رسول تم کہو قُل اے محبوب تم کہو قُل اے پیغمبر تم کہو قُل اے نبی تم کہو اے اللہ تُو نے کیوں نہیں کہا کہا میں کہنے سے چوکا کہا ہوں تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے اور میں کہنے سے کسی سے ڈھروں گا کیوں ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا میں رب العالمین ہوں میں قادرِ مطلق ہوں میں مالکِ حقیقی ہوں میں انلیمٹیڈ ہوں میں عالمائیتی ہوں میں تم نے مجھے سمجھا کیا ہے لیکن جب میں کہوں گا تو میں یایوہ النبی کہوں گا میں یایوہ الرسول کہوں گا میں یایوہ المضمل کہوں گا میں یایوہ المدسر کہوں گا جب میں کہوں گا تو کہوں گا یایوہ النبی انہار صلی اللہ کا شاہدوں و موشروں و نظیرہ و دائین اللہ بیج نہیں وہ سراجم و نیرہ جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین جب میں کہوں گا تو کہوں گا قجاکم برحانم من ربکم جب میں کہوں گا لقد من اللہ و للمومنین ازواسا فیہم رسولہ من الفطعیم جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولا بالمومنین من الفطعین جب میں کہوں گا تو و بالمومنین روف الرحیم کہوں گا جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورا فانا لکا ذکرہ جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورا فاباد ہم درجال جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما ہو علا الغیب بضانین جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمان علم القرآن جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمك ما لم تكن تعلم میں یاسین کہوں گا میں تعاقا کہوں گا جب میں کہوں گا تو کہوں گا نبوت ہو تو میں بیان کروں گا عظمت ہو تو میں بیان کروں گا ریفات ہو تو میں بیان کروں گا بلندی ہو تو میں بیان کروں گا اے رسول تمہارا ایکسٹرادونری پرافیٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا ولیکن رسول اللہ و خاتمن نبیین کا مہیٹر ہو تو میں بیان کروں گا لاس پرافیٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا تمہاری پرسنلیٹی کو میں بیان کروں گا ایکسٹرارڈانری ہونے کو میں بیان کروں گا تمہارے میچلس پرافٹ ہونے کو میں بیان کروں گا تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفت و بلندی بلند پائے گی برگو جیدگی جانائی اقلی فردان کی خیرد ہوشو جمال اوسلو جمال جودو جودو نوال حضلو کمال جاہو جلال اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے اے رسولی سے تم اپنے مو سے کہو تاکہ لوگ خاک ساری سمجھائیں لوگ توازو سمجھائیں لوگ ان کے ساری سمجھائیں اے محبوبی سے تم خود کہو جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا میری اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے میری ہاتھ سے اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نہیں گھتا ہے وہ میری طرح کیا ہوں گے وہ میری طرح کیا ہوں گے میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا میں تو اپنی بیوی میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بولا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہیں بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھا لیا میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں میں ان کی طرح کیا ہوں گا میرے دوستو میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے میں جب شادی کرتا ہوں جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے کسی کی بیٹی رہتی ہے تو کسی کے لیے وہ بھا بھی ہو جاتی ہے کسی کی ممانی ہوتی ہے کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے کسی کے لیے بردر سوائف ہوتی ہے کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا اللہم صلی اللہ اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو یہ نبی کی خات ساری ہے یہ نبی کا توازو ہے یہ نبی کی انکساری ہے میں چاہتا ہوں کہ پتا چل جائے کہلوانے کی وجہ what was the reason to make the pronunciation that holy prophet is like you what was the reason of this saying ایسا کیوں کہا توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے ذراب غور فرمائے کیوں یہ فرمایا کہلوانے کی وجہ ایک ہے مذہبی مذہبی وجہ سنو اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح باشار ہوں یہ ذات ضرور کہو کیوں کہو ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو مگر کہو کیوں ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی ہے مذہبی ضرورت yes اسلام demands اسلام demands کرتا ہے یہ کہلانے کا کیا نمرود نمرود مو کا مذہب رہا ہو گیا حاجی ابراہیم تار محمد کیا جو کافی پی تھی اس سے جو موٹ فرش ہوا تھا نمرود کا نام لیتے ہیں یہ سارا مذہب کرکرہ ہے اور وہ بھی مجبوراً مسجر میں لینا پڑا یہ بھی کوئی نام لینے والی چیز ہے able to pronounce by the tongue of muslim دبان خراب ہوگی نمرود نفاتیہ ندرود نہیں یہ بھی کوئی چیز ہے لیکن نام لینا پڑے گا اور سنت بھی آخر قرآن میں نمرود افیرون ابلیس یہ سب نام ہے نا تم معلوم ہے رسول کے غداروں کا نام لیا ہے قرآن نے رسول کے غداروں کا جب قرآن نے نام لیا تو تم کچھ بولتے نہیں اگر مسلمان نام لے لیتا ہے تو برا کیا لگتا ہے برا مت کہو اچھا چلو یہی تحق کر لو برا مت کہو تو کم سے کم تیس پارہ دیس پارہ تو بھڑی جائے گا جتنا برا کہا گیا ہے ونافقوں کو نکال دو جتنا برا کہا گیا ہے کافروں کو نکال دو اور ایک سورے تو پوری غائب ہو جائے گی تب بتیدہ بھی لاہبی مطاب یہ پوری غائب ہو جائے گی اس میں سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی کو برا کہنے کے اچھا تو نہیں کہا پھر قلیہ یوہل کافرون ہی کہاں بچے گی جہاں کافر کہا جا رہا کیا یار قرآن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو نہیں نہیں نہاد ہو کے پڑے ہیں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علج گیا خدا کا شکر ہے مسئلہ سلج گیا وہ بولا میں خدا کیا بولا نمرود میں خدا حضرت ابراہیم سمجھ گئے بلکل جودہ بلا وجہ جودہ کا نیچے کا نکتہ اوپر لے جا رہا ہے نیچ کہیں اونچ گیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں تُو خدا نہیں میرا خدا مارتا اور جی لاتا ہے خدا وہ ہے جو مارتا اور جی لاتا ہے نمرود بولا اچھا اگر خدا ہونے کے لیے یہی پاور کافی ہے مارتا ہے جی لاتا ہے give life and take life تو یہ quality میرے اندر بھی I can give life and I can take life how is it possible اندر بولا جاؤ go in my prison search in the jail two types کیا ایک تو اس کو لے آو جس کو کوٹ نے ہنگ till death موت کی سزا دی اس کو لاؤ اور دوسرا اور اس کو دوسرا لے آو جس کو کوٹ نے چھو دیا ہو باعزت بری release order from court no charge upon you اس کو لے آو اب دونوں لے آئے گئے حضرت ابراہیل کے سامنے تو نمرود نے پوچھا اس نے بہت بہتا تیرے لیے کیا ججمنٹ ہے بولا کوٹ کا ججمنٹ ہے کہ مجھ کو release کر لیا میں جا رہا ہوں گھر charge proof نہیں ہوا I am free زندگی کی طرف جا رہا ہوں اچھا زندگی کی طرف جا رہا ہے اس کو مار دو نمرود بولا اس کو kill him اور وہ پوچھا تم کہا میں تو موت کیلئے جا رہا ہوں کہا نہیں اس کو چھوڑ دو اور حضرت ابراہیل کے بولا دیکھ جو مرنے جا رہا تھا میں نے اس کو جیلا دیا اور جو جینے جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا میں بھی مارتا جیلا دا ہوں حضرت ابراہیل چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ تلیل کی دھجیاں اڑا دیتے مگر خدا کے خلیل کو یہ معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اقلیں چھین لیتا ہے اس لئے نمرود کے مو نہیں لگے آخری اور وزندار بات یہ کہہ دی فائنل کر دیا کہ سن نمرود میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں دوبوتا ہے اگر تُو خدا ہے تو پچھم سے نکالا ہے فائنل میچ حتیت ابراہیل نے کہا میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں دوبوتا ہے اگر تُو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے نمرود چکرا گیا کہ اب اس میں میں کیا کروں فبحتل لذی کفر ٹوٹ گئی نمرود کی کمر پھرنے لگی ادھا ادھا نظر نہ دیکھے ادھا نہ دیکھے ادھا فبحتل لذی کفر چکرا گیا کہ بھائی اگر زمین کا میکر ہوتا تو کچھ لے دے کر کے پٹرو ڈالر لے دے کر کے کوئی ڈالر پاؤنڈ لے دے کر کے کچھ جماعت کا غریب ہوتا تو اس کو امیر بنا دے کر کچھ اُلٹ پھیر کر کے کوئی نئی آرگنیشن دے دیتے اگر وہ ڈسکنیک تھا تو کنیکشن کر لیتے بے رابطہ تھا تو رابطہ کر لیتے مگر نمرود جانتا تھا کہ کچھ لینے دینے کا معاملہ تو زمین پر ہوتا یہ میسٹر سن شان شائن سے کون کونٹیکٹ کرے یہ سورج مہاراج یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں وہ چپ رہا اور حقات ابراہیم مسکرا پڑے میرا خدا پورا اب سے سورج نکالتا ہے تو پچھم سے نکال نمرود نکال سکا ایک بات سینے پر ہاتھ دھار کے بتاؤ ایمانداری سے بفرد محال نکال دیتا تھا حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مان دیتی حضرت ابراہیم نے فائنل کریٹیریا بتا دیا تھا میار کہ میرا خدا پورا اب سے نکالتا ہے نمرود اگر تُو خدا ہے تو پچھم سے نکال اگر پچھم سے نکال دیتا تو خدا مانا جاتا کی نہ مانا جاتا نمرود تو نہیں نکال سکا لیکن ہسٹری کے صفے پر یہ دلیل ابراہیم کی موجود تھی کہ پورا اب سے نکالنے والا سورج میرا خدا ہے اب جو پچھم سے نکالے وہ خدا ہے وہ تو نہ نکال سکا مگر یہ دلیل تو موجود تھی تو نمرود تو نہیں نکال سکا مگر مقام سہبا میں جب علی مرتضیٰ کی نماز اثر قضا ہوئی ہے تو اسی ٹوبے ہوئے سورج کو رسول نے پچھم سے نکالا ہے کہیں رسول کے اس پچھم سے نکالنے کی وجہ سے لوگ دلیل ابراہیمی کی روشنی میں مصطفیٰ تمہیں خدا نہ کہہ دیں اے رسول کہیں تمہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں اسے ایک ابراہیم نے کہا پچھم سے جو سورج نکالے وہ وہ تو کہیں تم نے پچھم سے نکالا ہے لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں اس لیے اے محبوب اب اپنی بشریت کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں تاکہ لوگ معبود نہ سمجھیں تاکہ لوگ آپ کو اللہ نہ سمجھیں اس لئے بشریت ہے اے رسول ابراہیم خلیل اللہ جیسی ایکسٹرارڈرنری پرسنلیٹی نے ایک بات کہہ دی ہے کہ نمروز پچھم سے نکال تو خدا جانوں وہ تو نہیں نکل سکا مگر پیارے مصطفیٰ جب تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہو میں کہہ کو کہوں نکالا تم نے ہے کہو بھی تم اللہمہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمد والا علیہ سیدہ مولانا محمد ببارک و تلیل اس لئے کہ جب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا تو یہ تمہارا فیل ہے اور جب کہو گیا نابشر تو یہ تمہارا قول ہے تو لوگ فیل بھی دیکھیں قول بھی دیکھیں قول دیکھیں گے بشر کہنا دیکھیں گے تو خدا نہ سمجھیں گے اور سورج پلٹانا دیکھیں گے تو خنی طرح نہ سمجھیں گے اپنے جیسا نہ سمجھیں گے اپنے برابر نہ سمجھیں گے تم اعلان کرو اپنی بشریت کا میں نے یہاں پر ایک لفظ ایسا بیان کیا ایک واقعی کی طرف سے فشارہ کر دیا کہیں ایسا نہ ہو گیا کچھ ڈاؤٹس ذہن میں پیدا ہو جائے نمازِ اثر مقامِ صحبہ میں علی مرتضاء کی قضاء ہوئی تو رسول پاک نے سورج کو پلٹائی علی اور نماز اور قضاء علی اور نماز اور قضاء معاملہ یہ تھا کہ رسول کے زانو علی مرتضاء کے زانو پر سرے رسول ہے the head of the holy prophet on the zanoo of ali زانو کا ترجمہ انگریزی میں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کوئی proper لفظ نہیں ملنا ہے مجھ کو جو respected ہو تو علی مرتضاء کے زانو پر سر رکھ کر سرکار لیٹے ہیں ان آگ بن کے ہوئے راوی کہتا ہے رسول سو رہے ہیں زانو پر سر رکھ کر رسول سو رہے ہیں روایت جو ہے جو ہم کو بتائی گئی ہے جو لکھی گئی ہے جو چھاپی گئی ہے سنائی گئی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ رسول سو رہے ہیں نمازی اثر کا وقت آیا رسول سو رہے ہیں وقت جاتا رہا اور رسول سو رہے ہیں علی مرتضاء کو خیال آیا نماز کا مگر کیسے اٹھائیں نہیں اٹھے واقعہ یہ ہے کہ علی نہیں اٹھے بیٹھے کے بیٹھے رہے گئے نماز کا وقت جب چلا گیا اور نماز نہیں پڑھ پائے علی تو نہ پڑھنے کا غم نہ پڑھ پانے کا دکھ دل میں اٹھا دکھ کا دل میں اٹھنا تھا کہ اس دکھ نے آنکھوں میں آنسوں کا روپ دھارن کر لیا اور آنسوں کا آنکھوں میں آنا تھا کہ وہ بے قرار ہو کر باہر نکلنے کو چلے علی نے سوچا یہ آنسوں میرے جذبات کے رپرزنٹیٹیو ہیں اگر گر جائے تو گر جائیں گے لاؤ انہیں آنکھوں کے پٹ کو بند کرلوں تاکہ آشک کے دل میں جو توفان ہے وہ دل ہی میں رہے جھلکنے نہ پائے مگر اس سے پہلے کی آنکھوں کے پٹ بھڑ جاتے ہیں کچھ بے چین آشک بے تاب آنسو اور بے قرار لہریں جو اس میں پوشیدہ تھی وہ باہر آگئے رخِ مصطفیٰ پر آن دی فیس آف ہولی پروفٹ وہ گر گئے اس کا گرنا تھا نبی نے آنکھیں کھول دی پوچھائے علی کیا بات عرض کیا یا رسول اللہ آپ وقتِ اثر جاتا رہا عدبن میں اٹھنا سکا رسول کھڑے ہو گئے اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی عطاعت میں تھا لو بھائی ہم تو سمجھتے تھے نماز میں جانا عطاعت ہے اب علی کو نئی دگری مل رہی ہے نہ جانا بھی عطاعت ہے اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی عطاعت میں تھا اشارہ کیا ڈھوبا ہوا سورج پلٹ آیا یہ ہے روایت اب اس پر کمنٹ سنو میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بحث سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں راوی نے کہا کہ نبی سو رہے تھا میں پوچھتا ہوں یہ اثر کا بس سونے کا وقت ہے is it time to sleep ہمیں اثر کے وقت کون سوتا ہے دوپہر کا کھانا کھا کر کے کچھ لوگ قیلولہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے سنت بھی ہے مناسب بھی ہے فائدہ بھی ہے لیکن اثر کے وقت کونسا قیلولہ ہے نہ قیلولہ ہے نہ لیلولہ ہے آدمی رات میں سوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد لنچ کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ لٹتا یہ اثر کے وقت سونے کا کونسا ٹائم ہے سونا کس کو بولتے ہیں سر رکھ دیا سو رہے ہیں راوی دور سے دیکھ رہا ہے اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہو اب بتاؤ میں آنکھ بند کر دیا میں نے میں سو رہا ہوں کیا آگ رہا ہوں نہیں نہیں مالو ہمیں آنکھ بند کرنا نہ سونا ہے آنکھ دو طرح سے بند ہوتی سو تو بند ہو اور جب سوچو تو بھی بند ہو آنکھ بند ہے تو راوی یہ دیکھ سکتا ہے کہ میری آنکھ بند ہے کی نہیں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں سو رہا ہوں کی نہیں کیونکہ سونا تو اندر کا کام ہے تو صرف بیڈ پر ہونا سر کو تکیہ پر رکھ دینا یا آنکھ کو بند کر لینا سونا نہیں ہے سوچنے کے لیے بھی آنکھ بند کی جا سکتی ہے کسی کا اگزامنیشن لینے کے لیے بھی آنکھ بند کیا جا سکتا ہے کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے آنکھ بند کر لیا کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں علی it may be test of Ali it may be examination of Ali Rasul want to know I taught him he understood or not I gave him he has capacity or not I introduced him myself became introduced or not what is understanding of Ali let me know تو میرا ویجدان کہتا ہے فلمائے کرام مجھے معاف فرما خصوصے سے مفتی ساتھ کہ نبی سو نہیں رہے تھے علی کا دل ٹو رہے تھے ذرا دیکھو آنکھ بند کر کے دیکھو اس لئے کی امتحان اسی بات ہوتا ہے جب آنکھ بند ہو جب باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو بیٹوں کا امتحان ہوتا ہے جب ہیڈ آف دی آنکھ بند کرتا ہے تو میمبر صاحب ہاؤس کا اگزامنیشن ہوتا ہے اور نبی جانتے تھے کہ مجھے آنکھ بند کرنا ہے ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے نبی جانتے ہیں کہ مجھے ایک نہ ایک دن تو آنکھ بند کرنا ہے لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں کہ جب آنکھ بند کروں گا تو میرے باد والے کیا کریں گے مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے مجھے بھاگ تو نہیں جائیں گے میرا ہاتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے میرا کنیکشن تو نہیں توڑ دیں گے تو آلی نے بھی ڈیکلیئر کر دیا اے رسول چاہے ٹیمپوریری طور پر تم آنکھ بند کرو اور چاہے پرماننٹ طور پر آنکھ بند کرو اے رسول تمہارے آنکھ بند کرنے سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے نہ نماز کے نام پر چھوڑیں گے نہ آزان کے نام پر چھوڑیں گے نہ کلمہ اور جماعت کے نام پر چھوڑیں گے اے رسول وہ کوئی اور ہیں جو کلمہ نماز کے لیے تمہیں چھوڑ دیں ہم تو کلمہ نماز کو تمہارے لیے چھوڑ سکتے ہیں مگر کلمہ نماز کے لیے تم کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم تم کو جو پکڑے ہیں تو کیوں ہم تم کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یقین ہے ماز لے کے بھاگ گئے اور رسول سے کنٹیک توڑ لیا رسول سے تعلق توڑ لیا رسول سے نسبت توڑ لی رسول سے تو مال ملا مگر مالدار نہ ملا اللہمہ صلی اللہ سیدہ مولانا محمدین والا لے سیدہ مولانا محمدین والا لے سیدہ مولانا محمدین والا لے رسالت یہ رسول آپ نے آت بند کر لیا ہے مگر علی کو دیکھو علی نے دامن نہیں چھولا نماز کے مام پہ بھی نہیں چھولا اثر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا ٹائم بلا رہا ہے مگر رسول نبی کو نہیں چھوڑا سجدہ بلا رہا ہے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا رکوب بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا میں پوچھتا ہوں جماعت کے ان لوگوں سے جن کی ضمیر میں زندگی ہو جن کا کم شر سے لائیو ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈربن کے اور مطالقین کے اور یہ ساؤت افریقہ کے ان بکے ہوئے ذہنوں سے کت ایک لمحے کے لیے تم نے کبھی سوچا کہ کیا تیری نماز علی کے سجدے کو چھو سکتی ہے کیا تیری پندگی علی کی پندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے ارے جب تیری نماز علی کے بیٹے حسین کی طرح نہ ہو سکی تو علی مرتضی کی طرح کیا ہو سکے گی میرے علی نے رسول اللہ کو اثر کے لیے نہیں چھوڑا تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا لٹریچر کے لیے کیوں چھوڑ دیا عرب کے چند سکھوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا حسین نے گردن دے دی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا تو نے عرب کے گنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا ساٹھ ہزار صحابہ اکرام کی قبروں کو کھوڑنے والی ظالم حکومت سے تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی علی کے ہوتے ہوئے نبی کیوں چھوڑ دیا یہی سنیت کی قسمت ہے یہی غوث آزم کا کرم ہے غریب نواز کی طرف سے قائم بھرم ہے اور نبی کی یہی محبت ہم سنیوں کا دھرم ہے اور ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست میرے نبی میرے نبی اگر حاقہ علی کی نماز قضا ہو گئی تھی نا مغرب کا قائم آگیا تھا یہ سورج پلٹانے کی کیا ضرورت آپ بلال حبشی سے کہیے ازان دیں اور جب بلال ازان دینے لگیں تو اے نبی آپ اپنا اسپیشل پاور دیں کہ علی تم ازان کا جواب مت دو ازان کا جواب مت دو بلکہ دیورنگ ازان تم اپنی اثر پڑھ لو میں اسپیشل اجازت دیتا ہوں بلال ازان دیتے رہیں گے تم اثر پڑھ لینا ازان ختم ہوگی تمہاری اثر بھی ختم ہو جائے گی پھر مغرب پڑھ لینا اتنی ایک آدمی کے لیے پورا سسٹم آف نیچر چینج کر دیا اولی فار ون امتی اولی فار ون امتی ایک امتی کے لیے سسٹم آف دی نیچر چینج فار ون امتی اولی پروفیٹ وائی ٹی سو دی نیچر چینج دی تر پڑھ لینا امتی کا سنا یہاں سوال امتی کا نہیں ہے اللی نے نماز کذا کی ہے میری محبت میں میں کذا نہیں پڑھنے دوں گا اگر اللی نے کذا پڑھا تو میری محبت بدنام ہو جائے گی میری محبت رسوہ ہو جائے گی اور نبی کی محبت رسوہ نہیں ہو سکتی میں دنیا تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی میری محبت میں نماز عدا ہوتی ہے قضا نہیں ہوتی اسی لئے سنی محبت رسول کی بات کرتا ہے کہ ان کی محبت میں کچھ قضا نہیں سب عدا ہی عدا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ایک پہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو کچھ ہم سے تم سے پوچھتا ہے ہم سے تم سے کچھ پوچھتا ہے کوئی مشورہ لیتا ہے کوئی بات کرتا ہے ایک بات تجھ کو بتا دو کچھ کسی سے نہیں پوچھتا نہ ہشنی سے پوچھتا نہ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے نہ الہاج قاسی مشرفی کیپٹ آن سے پوچھتا ہے اور نہ بھائی ابراہیم صاحب سے پوچھتا ہے اور نہ ہمارے محترم عساق صاحب سے پوچھے گا وہ عساق جونس صاحب آپ سنیت کے لئے چاہے جتنا کام کریں جمعہ موسک اور دارول علوم علیمیہ جیسا شاندار ادارہ شلاللہ اس میں ہمارے بھائی صاحب جونس صاحب کا ایکٹیو پارٹ ہے لیکن کبھی بھی یہ دیکھ کر کہ آپ جمعہ موسک میں آپ کا آپ کا تعبون ہے دارول علیمیہ سے آپ کا رابطہ ہے اولیاء اللہ سے آپ کو محبت ہے علماء اہل سنت سے لگاؤ ہے یہ دیکھ کر کبھی سورجی پہ ترس نہیں کھائے گا کہ عساق جونس صاحب نے فجر نہیں پڑھی ہے لاغ تھوڑی دیر رک جاؤ یہ پڑھنے تب نکلو سورج کبھی نہیں کرے گا میں ہوں تم ہو کی کوئی ہو سورج اپنے ٹائمنگ سے چلے گا جس نے تو ہر پڑھی ہو پڑھی ہو نہ پڑھی ہو تو سورج کوئی کوئی مطلب نہیں رکے گا نہیں پڑھوانے کے لئے سورج نہیں رکے گا ولی بھی ہو تو نہیں علی بھی ہو تو نہیں صحابی بھی ہو تو نہیں نماز کا ٹائم کیبل جب بناتے ہو تو کیا دیکھتے ہو سورج ٹائم کیبل تمہاری نماز کا چینج ہوتا ہے کیوں سورج چینج ہوتا ہے تو صدیق اکبر نے اپنی نماز ہمیشہ سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے فاروق اعظم نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا ہے عثمان زنی نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے پڑھا علیہ مرتضاء نے اپنی نماز سورج کو دیکھ کر کے سارے صحابہ سورج کو دیکھتے تھے خود علی بھی سورج کو دیکھتے تھے ابھی نہیں اکلا ہے لاؤ فجر پڑھلو زبان کی طرف جا رہا ہے زوہر پڑھلو آگے بڑھ گیا اثر پڑھلو علی کو دیکھنا پڑھتا تھا سورج اب دوب گیا ہے مغرب پڑھلو دوبے ہوئے سوا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا دیل گھنٹے کے قریب پہنچ رہا بے شاہ پڑھلو تو علی ہمیشہ سورج کو دیکھا کرتے تھے سورج نے کبھی علی کو نہیں دیکھا علی نے فجر پڑھی ہے کی نہیں پڑھی ہے سورج سے کیا مطلب زوہر پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں سورج سے کیا مطلب علی پڑھتے رہے فجر بھی پڑھتے رہے زوہر بھی پڑھتے رہے اثر بھی پڑھتے رہے مغرب بھی پڑھتے رہے شاہ بھی پڑھتے رہے تاجد بھی پڑھتے رہے پردو بھی پڑھتے رہے واجی بھی پڑھتے رہے مکہدہ بھی پڑھتے رہے مصطحب بھی پڑھتے رہے نفلو بھی پڑھتے رہے لیکن کبھی بھی سورج نے ان کو نہیں دیکھا بلکہ علی ہی کو اپنا ٹائم مقرر کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا پڑتا تھا زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھا اور جب ڈوبا ہوا سورج علی کے لیے پلٹایا رسول نے تو میں نے اب سورج سے پوچھا اے سورج اب تو کب ڈوبے گا تو سورج بولتا ہے پہلے پوچھتے تو میں بتا دیتا اب مجھ سے مت پوچھو اب علی سے پوچھو کب اثر کمپلیٹ ہوگی اب علی سے پوچھو نماز کب کمپلیٹ ہوگی اب علی سے پوچھو سجدہ کب کمپلیٹ ہوگا علی سے پوچھو کہ ان کی اثر کب پوری ہوگی علی سے پوچھو کہ ان کی نماز کب پوری ہوگی پہلے میں نکلتا تھا مشیعت سے نکلا تھا اب میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں اللہ حمد صلی اللہ سیدہ مولانا محمد ببارک و سلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ مرتضی زندگی بھر سورج کو دیکھا کرتے تھے مگر جب مصطفیٰ کی محبت میں اثر کی نماز ایک بار قضا ہو گئی تو محبت مصطفیٰ کا کم کا فائزان دیکھو رسول کی محبت کی امپورٹنس دیکھو The importance of the love of holy prophet کی پہلے علی سورج دیکھا کرتے تھے اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے تم پوری کرلو تب دوبوں اثر کمپلیٹ ہو جائے تب دوبوں تمہاری نماز ہو جائے پہلے سورج سب کی نماز کے لیے آتا تھا اب صرف ایک امتی کی نماز کے لیے آیا ہے ایک امتی نے بتا دیا کہ نبی سے جب محبت ہو جائے تو علی ہو جائے علی سے محبت ہو جائے تو ولی ہو جائے اللہ حمد صلی اللہ سیدہ مولانا محمدین وعلالے سیدہ مولانا محمدین مبارک وسلم صلاتم و صلابت علیہ کا یا رسول اللہ اوہلی پروفٹ یو سی ایلی میندی ذات ایک بات دو ذات ایک بات دو سو میوے سال کا موقع ہے یعنی عائشہ روزہ رکھنا جس میں نہ افطار ہو نہ سہری ہو ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو سہری کھا کر کے اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک سہری کا ٹائم ہے کھانے تو طبیت بھر جائے گی تو پیتے رہیں گے اگر پینا بھی منظور نہیں ہوا تو دھوہ مارتے رہیں گے لیکن ایک ایک سیکنڈ کا استعمال کریں گے اور جیسے ہی سہری کا ٹائم خلاف فنش the time of sehri finished after few minutes آزان چلو دن بھر کچھ نہیں کھایا بیا اثر کے بعد سے بائد گئے ٹائم نہیں ہوا ہے مگر دستر خان بچھرا ہے ٹائم نہیں ہوا ہے مگر بنانا آ رہا ہے ٹائم نہیں ہوا ہے مگر فروٹس آ رہے ہیں ایپلس آ رہے ہیں ٹائم نہیں ہوا ہے مگر چٹ پٹے بھی آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی افتاری تیار ہو رہی ہے اور آ رہی ہے مسجد کے کوئی یہ بھیج دینا جو مسافر آئیں گے وہ کھائیں گے جو گھر والے ہوں گے کوئی درواتے پر کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے ہیں جب ٹائم ہوا تو پھر کھانا شروع کر دیا اور کہاں مہینی الحمدللہ تیس روزیں رکھے رات بھر کھاتا رہا تو کیسے نہ رکھتا لیکن سو میں ویسال دوسرا روزہ ہے روزہ ویسال روزہ ویسال ایسا روزہ ہے جس میں نہ سہری ہے نہ افتار ہے نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ صبح ہے نہ دپار میں کچھ کھاؤ نہ رات میں کھاؤ نہ دن میں کھاؤ نہ افتار میں کھاؤ نہ رات میں کھاؤ نہ سہری میں کچھ نہ کھانا نہ پینا یہ روزہ رکھنا امت کے لیے نہیں ہے میرا نبی یہی روزہ جب رکھنے لگا میرے نبی نے جب یہ سو میں ویسا لکھنا اسٹارٹ کر دیا نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ صبح کھایا نہ شام کو کھایا نہ رات میں کھایا نہ دن میں کھایا نہ اندر کھایا نہ باہر کھایا تو صحابہ اکرام نے دیکھا میرا رسول بغیر کھائی پی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا جب صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا تو کمزوری بلتی چلی گئی جب فیزیکلی وکنس بڑھ گئی اور فیزیکل وکنس ہونے لگی تو جماعت میں لوگ کمانے لگے رسول نے پوچھا یہ کیا ہو گیا بتایا گیا سو میں ویسا لکھنا ہے رسول نے کہا بلاؤ سب بلائے گئے ایک کٹھا کے گئے ایوکم مسلی who is like me you are copying me don't try to copy only follow be follower don't be copy copy is impossible you follow me تو میری نقل کرو گئے میری نقل جبریل نہیں کر سکے وہ ٹھہر گئے میں گزر گیا اے جب جبریل نہیں کر سکے تو کیا نقل کر لے گا میری نقل موسیٰ نہ کر سکے اور بڑھ کے بولتا ہوں میری نقل موسیٰ قلیم اللہ نے بھی نہیں کیا وہ تور پر بے ہوش ہو گئے اور میں سرابہ نور میں بھی ہوش میں رہا قلیم اللہ آرہیں حبیب اللہ آرہیں مَا بَاغَ الْبَصْرُ وَمَا تَغَا میری پلد بھی نہیں جھب کی میں چکر میں بھی نہیں آیا نوائز تینجھ دین مئی آج اور موسیٰ فالڈن موسیٰ فالڈن با کام ٹوٹلی ستانے بھی میزاری معنی سے میری پر operate system اگری پہنچیز تو جو موسیٰ کلی ملا میری طرح نہیں تو یہ سڑک چھاب ملا میری طرح کہتے ہیں مجھ کو میرا رب کھلاتا پھلاتا تم دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کھا پی رہا ہوں میرا رب مجھ کو کھلاتا پھلاتا ہے رسول نے کیا کہا کون ہے میری طرح تو میری طرح ہو مجھ کو میرا رب کھلاتا پھلاتا اب ایک بات کلی ملای بتا دیں اگر حاشمی کچھ کھائے گا تو یا تو میں گھر میں کھاؤں گا یا باہر کھاؤں گا تیسری جگہ نہیں ہے دنیا میں تھرڈ پلیس نہیں ہے یا میں اندر کھاؤں یا باہر رائٹ اگر میں کھاتا پیتا ہوں تو یا تو اندر کھاؤں یا باہر اندر کھاؤں گا تو بی بی دیکھے گی اور باہر کھاؤں گا تو دوست دیکھیں گے یہ کیسا رسول کا کھانا پینا ہے کہ رسول کھاتے پیتے ہیں اندر خدیجہ نہیں دیکھ رہی ہیں اندر آئیشہ نہیں دیکھ رہی ہیں اندر ممونہ نہیں دیکھ رہی ہیں اندر امہ حبیبہ نہیں دیکھ رہی ہیں یعنی رسول کی بیوی گھر میں نہ دیکھے ابو بکر و عمر جیسے قریب رہنے والے باہر نہ دیکھے ہیں ارے مولویو جب میرے رسول کا کھانا پینا تم نہ دیکھ سکے تو رسول کا علم کیا دیکھو گے رسول کا مرتبہ کیا دیکھو گے رسول کا درجہ کیا دیکھو گے رسول کا پورٹ فولیو کیا دیکھو گے ارے جب تم میٹریلیزم نہ دیکھ سکے تو ٹرانسپیرنٹ کیا دیکھو گے اللہ حمد صلی اللہ سیدہ مولانا محمد والا علیہ سیدہ مولانا محمد ببارک صلی اللہ You are unable to see the food of Prophet To eat eating the Prophet Prophet is eating Prophet is drinking But you are not seeing You know ابو بکر was not seeing اب حضرت عمر نہ دیکھ سکے حضرت عثمان نہ دیکھ سکے علیہ مرتضیٰ نہ دیکھ سکے حفنِ مصطبیٰ نہ دیکھ سکے نہ گھر والے دیکھ رہے نہ باہر والے دیکھ رہے میں کہتا ہوں کھانا پینا جب یہ اندر باہر نہ دیکھا جا سکا تو ہانا جانا کون دیکھے گا درجے کی بلندی کون دیکھے گا یہ جب آؤٹسائیڈ نہیں دیکھ پائے یوں رسول کا جب آؤٹسائیڈ دیکھنا ممکن نہ ہو تو انسائیڈ کون دیکھے گا باہر کا کام نہ دیکھا تو اندر کا نام کون دیکھے گا اس لیے میرے دوستو حضور نے فرمایا ایوکم مسلی سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے نو سرکار مسلی کا سوال نہیں آپ تو بے مسل ہیں آپ تو بے مسل ہیں ہم نے تو محبتاں پیچھے پیچھے ہم چلنے لگے محبتاں پیچھے پیچھے اب نہیں چلیں گے ہاں تو میری نقل نہیں کر سکتے میں جو حکم دیتا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جو میری سنتیں ہیں یہ میں اپنا پاور دیکھ کر نہیں دیتا میں جو آڈر دیتا ہوں اپنا پاور دیکھ کر کے نہیں دیتا تیری کپیسٹی دیکھ کے آڈر دیتا اس لیے روزہ تم رکھو سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا روزہ تم رکھو کھاتے پیتے رہو روزہ رکھو تب ہی رکھ پاؤگے میری طرح روزہ نہیں رکھ سکتے میری طرح نماز نہیں پا سکتے میری طرح خدا تک نہیں جا سکتے جتنا بتا دیا ہوں اسی طرح جہاں میری طرح کیا جا پاؤ گے میں براغ سے بھی گیا ہوں اور نماز کم کرانے کے لئے بغیر براغ کے بھی گیا ہوں میں براغ سے بھی گیا ہوں اور جب نماز کم کرانے لگا تو بغیر براغ کے گیا ہوں بغیر جبریل کے گیا میں کسی کا ضرورت مند نہیں سب میرے ضرورت مند میں اگر حاجت مند ہوں تو بارگاہی تبریہ میں ہوں میں اگر محتاج ہوں تو اپنے رب کا اور سب میرے محتاج ہیں جبریل بھی میرے محتاج ہے براہ بھی میرا محتاج ہے پوری کائناہ بھی محتاج ہے اس لیے کہ رب نے مجھے بنایا اور میرے نور سے سب کو بنایا تو میرے رسول نے صحابہ سے کیا کہا I just like me It means I am a mightless I'm not like you You are copying me You are not like me میں کروں گا تم مت کرنا اس لئے میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو صحابہ سے کیا کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور کافروں سے کیا کہا میں امائن لائک یوں پوزٹیف وے کافروں سے کہا میں امائن لائک یوں اور صحابہ سے کہا ایوکو میسلی نگیٹیف انٹرگیٹیف پوزٹیف وید کفار نگیٹیف وید مومین کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بچار ہوں اور ایمان والوں سے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے انسانوں کو دو حصوں میں باند دیا ہے دیویجن آف دی مینکائن کلاسیفیکیشن آف آل مینکائن انٹو ٹو کلاسز ایک طرف کافروں کا گروہ ایک طرف مومینوں کا گروہ سیکنڈ سائڈ مومین کافروں کی طرف دیکھا تو کہا میں تمہاری طرح ہوں ایمان والوں کی طرف دیکھا تو کہا میں بے مثال ہوں تو جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے جس نے جو سنا ہے وہی ریپیٹ کر رہا ہے کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں ایمان والوں سے کہا میں بے مثال ہوں تو جس نے اپنی طرح ہے وہ سنا ہے وہ اپنی طرح سمجھ رہا ہے اور جس نے بے مثال سنا ہے وہ بے مثال سمجھ رہا ہے تو میرے رسول نے کافروں اور مومنوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا کلاسیٹیکیشن کر دیا مومنوں سے کہا میں بے مثال ہوں اور کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں تو جس نے جو سنا ہے وہی تو ریپیٹ کر رہا ہے اب اگر کوئی گربن میں کہے رسول میری طرح ہے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب رسول ہی نے چھوٹ دے دی ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے اور اگر کسی نے کہا رسول بے مثال ہے تو میں سمجھ جاؤں گا ابو بکر کی جماعت میں ہے حضرت عمر کی جماعت میں ہے حضرت عثمان کی جماعت میں ہے علیہ مرتضی کی جماعت میں ہے اور جب کوئی کہے گا میری طرح ہے ہم سمجھ جائیں گے ابو لہب کی جماعت میں ہے ابو جہل کی جماعت میں ہے خدبہ شاہبہ کی جماعت میں ہے ان کو ان کی جماعت مبارک ہو ہم کو ہماری جماعت مبارک ہو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدین وعلیٰ سیدنا مولانا محمدین و بارک و سلیم صلاطم و صلابت علیہ کا یا رسول اللہ ایک بات چاہے کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے مگر جب موضوع آگیا ہے ٹاپک آگیا ہے اور یہ میری تقریر ریکارڈ بن رہی ہے تو میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول کے کہنے کی مذہبی وجہ تو میں نے بتا دیا کہ اللہ نے پورپ سے سورج نکالا اللہ نے ایسٹ سے نکالا تو رسول راضی نکلنے دو اور رسول نے جب ویسٹ سے نکالا تو خدا راضی نکالنے دو فیلنگز دیکھو جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی اس کو دیکھو پورپ سے خدا نکالے تو رسول راضی اور پچھم سے رسول نکالے تو خدا راضی پورپ سے اللہ نے نکالا رسول اللہ راضی رسول اللہ نے پچھم سے نکالا اللہ راضی رسول اللہ سے اللہ راضی یہ پتہ نہیں اللہ کیوں ناراض ہے اللہ وسلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی صلاة و صلاة بن علیہ کا یا رسول اللہ اور ایک بات اور میرے دوستو میں اس کو ہندوستان پر رکھ کے کہوں گا کیونکہ مجھ کو حق ہے کہ میں اپنے ملک کے ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہوں کہتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا اور یہی کہنے کے لیے ہم لوگ بغداد چھوڑ کر ہندوستان گئے ہیں ہندوستان کی روٹی کھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے گئے ہیں بچیں نہ بچیں ان کی مرضی کیونکہ میرا کام نہ جنت کی سیٹ کا ریزرویشن ہے اور نہ جہنم کی سیٹ کا کنسیلیشن ہے میرا کام صرف ایکسپلانیشن ہے وہ ریزرویشن جو ٹھیکے داری کرتا ہو وہ اپنا کرتا رہے ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ علم الغیب ہے خومینین پیرڈائی ہی نوز ویری ویل خومینین ہیل ہی نوز ویری ویل کنسیلیشن is impossible ایکسپلانیشن is possible اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد ریلیجیس ریزن یو ہاو ہرڈ اب لیٹ می سی شوشل ریزن تو پرنونس ایڈ بالکل نیا نکتہ ہے مولانا اب ہی علماء کرام کے لئے نظر کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے اس کے لئے کہیں جائے گا تو یہ پوائنٹ بھی جائے گا اور آپ لوگ اگر کچھ کر لیجئے تو بہترین فیلڈر ہیں پتہ نہیں بول کی دھر سے بانڈری مارے وگر اگر بانڈری پر بھی کیچ کر لوگے تو کامیاب ہو سکسر تو نہیں ہوا اب جب آپ فریش ہو گئے منٹلی تو سنیں اے رسول ان کافروں سے کہو یہ اللہ ہی کافروں سے کیوں کہلوائے تُو نے کافروں سے کہو اے رسول تُو کہو ان کافروں سے ابو جہل سے کہو ابو لہب سے کہو ابو لہب ابو جہل ٹائپ لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح پشاہ ہو کیوں بھائی جب اے رسول آپ ابو بکر عمر کی طرح نہیں تو ابو جہل ابو لہب کی طرح کیسے یہ کیوں کہلوائے آگیا اب آؤ میں مکہ کا ہجرف سے پہلے مکہ کا بیک گراؤنڈ پیش کرنا جائے اے کافروں رسول کے سائیڈ سے میں بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں وہ سیچویشن دماغ میں بن جائے تو پھر وہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا جو سیچویشن کی پیٹ سے جو پوائنٹ نکلتا ہوں سیچویشن سے اے کافروں بجہلیوں میں نے کہا لائی رہی لگلہ میں نے کہا انہی رسول اللہ تو مانتے نہیں نو گاڈ بٹ گاڈ اور ہم اے مسنجر آف اللہ نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اور اور اے 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 مسنجر آف اللہ یو ڈی نائیڈ نہیں مانتے مجھ کو نبی نہیں مانتے سیچویشن دیکھو اے کافروں مجھ کو رسول نہیں مانتے تم میں بار بار کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں میں رسول نہیں مانتے ریپیٹ ریپیٹ کرتا رہا دہراتا رہا کہتا رہا ایک بار دو بار دس بار ہزار بار اے میں پروفیٹ نہیں مانتے اے میں مسنجر نہیں مانتے پروفیٹ مسنجر آف اللہ تم نہیں مانتے مجھ کو نبی مجھ کو رسول نہیں مانتے یہ سلمہ ستم یہ اکار یہ پریشر یہ دماؤ چالیس برس میں تمہارے ساتھ رہا کبھی جھوٹ بولا نہیں پھر کنے بھی نہیں مانتے you have seen my character کبھی میں نے چھوٹی سی کوئی چوری کی نہیں پھر کنے چوری کروں گا tell a lie کہیں میری زندگی میں ہے کسی کا مال میں نے غصب کیا کسی کی کوئی چھوٹا سا فرٹ کیا اگر میں نے سعودہ بھی بیچا ہے اور اس میں کوئی defect ہے تو I will show I show defect first اور پھر کہا گا اب لینا ہو تو لو کبھی بیمانی نہیں کی مجھ کو نبی نہیں مانتے مجھ کو نبی رسول نہیں مانتے تو اے ظالموں اے مکہ کے ظالموں اے پت پرستی اور مشرکانہ ذہنیت کی گود میں پلے ہوئے دھوگوں تم مجھ کو نبی نہیں مانتے مجھ کو رسول نہیں مانتے تم میری دشمنی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو مت مانو مجھے نبی مت مانو مجھے رسول میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں اے بجیل اگر تم نہیں مانے گا تو تیرا بیٹا آکرہ ماں مانے گا میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں ہوں میں تیرے ماننے کا محتاج نہیں تو نبی مانے گا تم میں نبی ہو جاؤں گا تم رسول مانے گا تم میں رسول ہو جاؤں گا نہیں میں نبی ہوں میں رسول ہوں تم مانے یا نہ مانے مگر ایک کافیرو اگر مجھے نبی نہیں مانتے مجھ کو رسول نہیں مانتے تو کم سے کم اس مکہ میں اپنی طرح بشر تو مانو اپنی طرح آدمی تو سمجھو اپنی طرح انسان تو سمجھو اپنی طرح منشی تو سمجھو اپنی طرح human being کا ایک پرد تو سمجھو جیسے ہندوستان میں آج مسلمان مظلومیت کے عالم میں کبھی کبھی کہتا ہے اے ہندوستان کی جابیرانہ حکومت کان کھول کر کے کھن لے کہ تُو نے اگر ہم کو مسلمان نہیں مانا تو مت مانو ہمارا اسلام نہیں مانا تو مت مانو ہماری سنیت نہیں مانتے تو مت مانو اسلام کے نام پر ہم تم سے کنشیشن نہیں چاہتے اسلام کے نام پر ہم تم سے چندہ نہیں چاہتے اسلام کے نام پر ہم ریزرویشن نہیں چاہتے مگر ای ظالموں اگر ہمیں مسلمان کی حیثیت سے کوئی کہ اگر ہم کو تم مسلمان کی حیثیت سے کوئی کنشیشن نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو اپنی طرح انڈین تو سمجھو اپنی برابر کا حق تو دو برابر کا شہری کا تو حق تو دو نمبر دو کا شہری کیوں بنائے ہو ایسا کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے بھی مظلوم لوگ کہتے ہوں کسی حکومت سے کہ اپنی طرح ہمیں بھی سمجھو اپنے جیسا ہمیں بھی سمجھو اپنے برابر کا شہری ہمیں بھی سمجھو ہمارے اوپر نمبر دو نمبر تین کا ظلم کی ہو رہا ہے تو میرے دوستو ہر ظالم سماج میں مظلوم یہی کہا کرتا ہے کہ اپنی طرح آدمی سمجھو اس لئے کہ ابو جہل اگر تُو نے اپنی طرح مجھے آدمی سمجھا ہوتا اپنی طرح انسان سمجھا ہوتا تو میری رہوں میں تانٹے کو بچھا رہا ہے میرے اوپر کھوڑے کرکٹ کیوں ڈال رہا ہے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ پشووں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیوں ہو رہا ہے مجھ کو سلاکر ہاؤس میں لے جانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے میرے لئے قتل کا پروگرام کیوں بندہ آئے میرے لئے کانسپریسیا مرڈر کیوں ہو رہی ہے اگر مجھے اپنی طرح سمجھا ہوتا تو کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کی راہ میں کارٹا ڈالا کیا کبھی ابو لہب نے ابو جہل کے اوپر کورا کر کر ڈالا نہیں میرے اوپر پتھر کی بارش کیوں ہو رہی ہے مجھ کو پسٹون سے مارا کیوں جا رہا ہے میں جہاں جہاں جاتا مجھے گالیاں کیوں دی جاتی ہے میرے سر کے اوپر کچھرا کیوں پھیکا جاتا ہے میری راہ میں کارٹا کیوں بچھائے جاتا ہے میرے اوپر ظلم کیوں کیا جاتا ہے ارے نبی نہیں مانا مت مانو رسول نہیں مانا نہ مانو لیکن اپنی طرح انظام تو سمجھو اپنی طرح بشر تو سمجھو اپنی طرح آدمی تو سمجھو تو میرے رسول نے یہ اعلان کر کے ابو جہل کی گنڈا گردی کے تابوت پر آخری کل ٹھوک دیا ہے اور ظالم سماج کو بے نقاب کر دیا ہے اے لوگو میں مکہ کی جس دھرتی پر جی رہا ہوں یہ مجھے نبی کیا مانیں گے یہ مجھے رسول کیا مانیں گے یہ مجھے آدمی ماننے کو تیار نہیں یہ بشر ماننے کو تیار نہیں یہ انسان ماننے کو تیار نہیں یہ مجھے انسان بھی نہیں سوچتے تو میرے رسول نے کافروں کے ظلم کو بیان کرنے کے لیے اپنی بشریت کا اعلان کیا ہے اپنی آدمیت کا حق مانگا ہے اپنا مول ادھکار مانگا ہے رسول اپنا فنڈمنٹل رائٹ مانگ رہے ہیں ایسے سیویلین ہمیں رائٹ دو اگر تم کو بت پوجنے کی آزادی ہے تو ہمیں بھی وحدہو لا شریق کو پوجنے کی آزادی دو اگر کعبے میں پتھر جا سکتے ہیں تو مجھے اسے بشر کو بھی جانے دو مجھے بھی جانے دو میرا بھی فنڈمنٹل رائٹ مجھے ملنا چاہیے تو پیغمبر نے اپنے فنڈمنٹل رائٹ کو لینے کے لئے کہا یہ افریقہ کی بدقسمتی ہے کہ جو بات رسول نے کافروں سے کہی ہے یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے سے سمجھ رہے ہیں اپنے سے سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کہا ہے مگر یہ ہماری خوش نسبی ہے کہ ہم نے صحابہ سے جو رسول نے کہا وہ ہم نے لے لیا یہ اُدھ جماعت کی بدنصیبی ہے کہ جو کافروں سے رسول نے کہا وہ اس نے لے لیا جس کی فطرت جیسی تھی اس نے ویسا لے لیا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلالے سیدنا مولانا محبت ببارک وسلم کل انشاءاللہ دن میں دو مرتبہ اور عشاء بات ایک مرتبہ پھر آپ سے خطاب کروں گا وقت و دعوانہ الحمد والدلہ صلاة و صلاة یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ اے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ اشرافی شہدہ تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا حبیم اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ موسیقی موسیقی